تو آپ تو اس کا ساتھ وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گا میرب کو تو یہی لگتا ہے کہ میریوں جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میرب کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نہ ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میرب یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبا پھر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میرب کی لا پتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختو سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میرب کا کچھ پیتا نہیں چلا کہ وہ سے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میرب کا آئے اور بختو جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میرب مل گئی تو آپ میرب کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصم ہستے ہوئی کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنوب کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میرب کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میرب غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میرب کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے مابیگن جب اسے تسلیت دے گی اور یہی کہے گی کہ اس سے میرب کو بولا دینا چاہیے اگر وہ بیوپا نکلی ہے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میرب اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بھلائی میرب نے اس کے ساتھ بیوپائی کی ہے لیکن وہ میرب کے ساتھ بیوپائی نہیں کر سکتا وہ میرب سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونٹا رہے گا جب تک اس کے زندگی اور اس کے سانسے باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دوبار پھر سے مابیگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میرب کا پتہ بھی صاف ہو چکا ہے میرب تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے تس پر مابیگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میرب کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی حیاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے حیاء کیلئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن حیاء کو تو یہی لگتا ہے کہ مابیگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ مابیگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصم سے محبت کرتی ہے اور اب کے بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن مابیگن نے سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گھر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ مابیگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ مابیگن بول چکی ہے اور مرتصم جب یہ ساری بات آتے ہوئی سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیا سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور مابیگن سے بھی یہی کہے گا کہ اندہ کے بعد اگر ہیا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو ماب نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیا بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور یہی کہی کہ میروک تو روحل کے ساتھ باگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سن کر تو مرتصم کو بہت زیادہ غصہ جائے گا لیکن اس بار مابیگن میں مرتصم سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم تو گھر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخ میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پر کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو آپ تو اس کا ساتھ وہ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میروک جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پر اکر لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نہ ایک دن وہ اس تک ضرور پہنچے گا اور میروک بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبعہ پر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترال پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لا پتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختوں سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی احضہ ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک آئے اور بختوں جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصم ہستے ہوئے کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنروں کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹی کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں بگن جب اس سے تسلیتیں گے اور یہی کہے گی اس سے میروک کو بولا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنے کے لئے تو اس سے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بلائی میروک نے اس کے ساتھ بے اپائی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بے اپائی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دبا پھر سے ماں بگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی ساف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے تو اس پر ماں بگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی ہائیہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے ہائیہ کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن ہائیہ کو تو یہی لگتا ہے کہ ماں بگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ ماں بگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصم سے محبت کرتی ہے اور اب کی بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن ماں بگن نے سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کی اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گھر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ ماں بگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ ماں بگن بول چکی ہے اور مرتصم جب یہ ساری بات آتے ہوئی سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہائیہ سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور ماں بگن سے بھی یہی کہے گا کہندہ کے بعد اگر ہائیہ نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو ماں بگن نہیں کروں گا اور یہاں پر ہائیہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور یہی کہے کہ میروک تو روحل کے ساتھ بھگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سن کر تو مرتصم کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا لیکن اس بار ماں بگن میں مرتصم سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم تو گھر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخ میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پر کہ یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو آپ تو اس کا ساتھ وہ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میروک جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نہ ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میروک یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبعہ پھر مجبور ہو کر اور وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لاپتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختوں سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پیتا نہیں چلا کہ وہ سے زمین نکل گئی یا آسمان کا آگیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک کا آئے اور بختوں جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس میں مرتصم ہستے ہوئی کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنوب کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دفعہ جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں پہ گن جب اسے تسلیت دے گی اور یہی کہے گی اس سے میروک کو بولا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنے کے لئے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بلائی میروک نے اس کے ساتھ بیوپ آئی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بیوپ آئی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دبا پھر سے ماں بیگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی صاف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے جس پہ ماں بیگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی حیاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے حیاء کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن حیاء کو تو یہی لگتا ہے کہ ماں بیگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ ماں بیگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصم سے محبت کرتی ہے اور آپ کے بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن ماں بیگن اس سب کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ ماں بیگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ ماں بیگن بول چکی ہے اور مرتصم جب یہ ساری بات آتے ہوئے سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیا سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور مرتصم سے بھی یہی کہے گا کہ اندہ کے بعد اگر ہیا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیا بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور یہی کہی کہ میروک تر روحل کے ساتھ باگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سنگر تو مرتصم کو بہت زیادہ غصہ جائے گا لیکن اس بار ماں بیگن بھی مرتصم سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہم تو گر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخی میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پاروک یہ پیسلہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو اب تو اس کا ساتھ وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میریوں جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پاروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح دون رہا ہے ایک نئے ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میروی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبا پھر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لاپتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختو سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پیتا نہیں چلا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک کا آئے اور بختو جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصم ہستے ہوئی کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنروں کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں بگن جب اس سے تسلیتیں گے اور یہی کہے گی اس سے میروک کو بولا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنے کے لئے تو اس سے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بھلائی میروک نے اس کے ساتھ بے اپائی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بے اپائی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیار ہوتے ہوئے ایک دبا پھر سے ماں بگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی ساف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے تس پہ ماں بگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی ہایا کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے ہایا کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے اور اب کی بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن مابیگم نے سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندان کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ مابیگم سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ مابیگم بول چکی ہے اور مرتصن جب یہ ساری بات آتے ہوئی سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیا سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور مابیگم سے بھی یہی کہے گا کہ اندہ کے بعد اگر ہیا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو ماب نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیا بہت زیادہ غصہ میں آ جائے گی اور یہی کہی کہ میروک تو روحل کے ساتھ باگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سن کر تو مرتصن کو بہت زیادہ غصہ جائے گا لیکن اس بار مابیگم میں مرتصن سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم تو گھر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخی میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچا ہے جاننے کی بات پر اگر یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو اب تو اس کا ساتھ وہ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میریوں جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بھورا وقت آنے والا ہے اور پر اکر کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصن میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے اور وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصن کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصن سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لا پتہ ہونے پر مرتصن کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختوں سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ سے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک کا آئے اور بختوں جب مرتصن کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کی ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصن ہستے ہوئی کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنروں کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصن کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصن کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں پہ گن جب اسے تسلیتیں گے اور یہی کہے گی کہ اس سے میروک کو بلا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنک لئے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصن اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصن جواب دے گا کہ بلائی میروک نے اس کے ساتھ بیوپ آئی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بیوپ آئی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دبا پھر سے ماں بیگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصن کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی صاف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصن کے رشتے کو بولا چکی ہے تو اس پر ماں بیگن کہے گی کہ مرتصن خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی حیاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے حیاء کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصن کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن حیاء کو تو یہی لگتا ہے کہ ماں بیگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ ماں بیگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصن سے محبت کرتی ہے اور آپ کے بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن ماں بیگن اس سب کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گھر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ ماں بیگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ ماں بیگن بول چکی ہے اور مرتصن جب یہ ساری بات آتے ہوئی سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیہا سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور ماں بیگن سے بھی یہی کہے گا کہ اندھا کے بعد اگر ہیہا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو معاپ نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیہا بہت زیادہ غصے میں آجائے گی اور یہی کہی کہ میروک تر روحل کے ساتھ باگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سنگر تو مرتصن کو بہت زیادہ غصہ جائے گا لیکن اس بار ماں بیگن میں مرتصن سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم تو گر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخ میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پاروک یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو اب تو اس کا ساتھ وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میریوں جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پاروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصن میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نئے ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میروک یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبا پھر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصن کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصن سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لاپتہ ہونے پر مرتصن کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختو سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پیتا نہیں چلا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک آئے اور بختو جب مرتصن کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصن ہستے ہوئے کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنوب کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میروک غائب ہوئے تو انوارت صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت ہی زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصن کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصن کے لئے تو خود زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں بگن جب اسے تسلیت ہے گیا اور یہی کہے گی کہ اس سے میروک کو بولا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنے کے لئے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصن اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصن جواب دے گا کہ بلہ ہی میروک نے اس کے ساتھ بیوپ آئی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بیوپ آئی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کے زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے ہیا روتے ہوئے ایک دبا پھر سے مابیگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصن کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی صاف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصن کے رشتے کو بولا چکی ہے تو اس پر مابیگن کہے گی کہ مرتصن خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی ہیا کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے ہیا کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصن کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن ہیا کو تو یہی لگتا ہے کہ مابیگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ مابیگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصن سے محبت کرتی ہے اور اب کی بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن مابیگن نے سب کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کی اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گھر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ مابیگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ مابیگن بول چکی ہے اور مرتصن جب یہ ساری بات آتے ہوئے سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیا سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور مابیگن سے بھی یہی کہے گا کہ اندہ کے بعد اگر ہیا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو ماب نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیا بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور یہی کہے کہ میروک تو روحل کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سن کر تو مرتصن کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا لیکن اس بار مابیگن میں مرتصن سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہم تو گھر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخی میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پر اوک یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو آپ تو اس کا ساتھ وہ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میروک جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نہ ایک دن وہ اس تک ضرور پہنچے گا اور میروک بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبعہ پھر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لا پتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختو سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ سے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے باری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک کا آئے اور بختو جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصم ہستے ہوئے کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنوں کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں بگن جب اسے تسلیتیں گے اور یہی کہے گی کہ اس سے میروک کو بلا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنے کے لئے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بلائی میروک نے اس کے ساتھ بیوپ آئے کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بیوپ آئے نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دبا پھر سے ماں بگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی صاف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے جس پہ ماں بگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی حیاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے حیاء کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن حیاء کو تو یہی لگتا ہے کہ ماں بگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ ماں بگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصم سے محبت کرتی ہے اور آپ کے بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن ماں بگن اس سب کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزیتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ ماں بگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ ماں بگن بول چکی ہے اور مرتصم جب یہ ساری بات آتے ہوئی سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیا ایسے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور ماں بگن سے بھی یہی کہے گا کہ اندہ کے بعد اگر ہیا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو ماں نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیا بہت زیادہ غصہ میں آ جائے گی اور یہی کہی کہ میروک تر روحل کے ساتھ باگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سن کر تو مرتصم کو بہت زیادہ غصہ جائے گا لیکن اس بار ماں بگن میں مرتصم سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم تو گر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخ میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پر یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو اب تو اس کا ساتھ وہ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میریوں جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بھورا وقت آنے والا ہے اور پر اککو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نئے ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میروی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبعہ پر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترال پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لا پتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختو سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پیتا نہیں چلا کہ اسے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک کا آئے اور بختو جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس پر مرتصم ہستے ہوئی کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشق کی جنروں کو چھونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دپا جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے انوار نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں پہ گن جب اسے تسلیتیں گے اور یہی کہے گی اس سے میروک کو بلا دینا چاہیے اگر وہ بیوپانک لئے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بلائی میروک نے اس کے ساتھ بیوپائی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بیوپائی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دبا پھر سے مابیگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی صاف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے تو اس پر مابیگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی حیاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے حیاء کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن حیاء کو تو یہی لگتا ہے کہ مابیگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ مابیگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصم سے محبت کرتی ہے اور اب کی بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن مابیگن نے سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بالکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ مابیگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ مابیگن بول چکی ہے اور مرتصم جب یہ ساری بات آتے ہوئی سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور حیاء سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور مابیگن سے بھی یہی کہے گا کہندہ کے بعد اگر حیاء نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو ماب نہیں کروں گا اور یہاں پر حیاء بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور یہی کہے کہ میروک تو روحل کے ساتھ بھگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سن کر تو مرتصم کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا لیکن اس بار مابیگن میں مرتصم سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم تو گھر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخ میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچائے جاننے کی بات پاروک یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو آپ تو اس کا ساتھ وہ بلکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میروک جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پاروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نہ ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میروک یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبا پھر مجبور ہو کر اور وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لاپتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختوں سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میروک کا کچھ پیتا نہیں چلا کہ وہ سے زمین نکل گئی یا آسمان کا گیا اتنے بری دنیا میں تو کوئی ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ میروک کا آئے اور بختوں جب مرتصم کی ساری باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو میروک مل گئی تو آپ میروک کے ساتھ کیا کریں گے اسے معاف کریں گے یا اسے سزا دیں گے تو اس میں مرتصم ہستے ہوئی کہتا ہے عشق میں بھی کبھی حساب کتاب ہوا ہے حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں اگر میں اس سے محبت کرتا تو ضرور اس سے پوچھتا لیکن اب میری محبت عشقی جنوب کو چونی لگی ہے اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ اب میں میروک کو کچھ بھی کہہ پاؤں گا اور اس دفعہ جب میروک غائب ہوئے تو انوار صاحب کو بھی اس بات کا حساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا اس لئے تو وہ اپنے کیپر بہت زیادہ پچھتا رہے اور بار بار مرتصم کو یہی کہتے ہیں کہ وہ کئی سے بھی میروک کو ڈونڈ کر لے کر آئے مرتصم کے لئے تو خود زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے ماں بگن جب اسے تسلیت دے گی اور یہی کہے گی اس سے میروک کو بلا دینا چاہیے اگر وہ بیوپ آنے کے لئے تو اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے اگر میروک اپنے مرضی اور خوشی سے چلی گئی ہے تو مرتصم اس کے غم کو سینے سے لگائے کیوں بیٹا ہے مرتصم جواب دے گا کہ بلائی میروک نے اس کے ساتھ بیوپ آئی کی ہے لیکن وہ میروک کے ساتھ بیوپ آئی نہیں کر سکتا وہ میروک سے محبت کرتا ہے اور تب تک اسے ڈونڈتا رہے گا جب تک اس کی زندگی اور اس کے سانسی باقی ہے حیاء روتے ہوئے ایک دوبار پھر سے ماں بگن کے سامنے پہنچ جائے گی کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادی ہو چکی ہے اور اب تو مرتصم کے ساتھ اس کے شادی کر دی جائے اور اب تو میروک کا پتہ بھی ساف ہو چکا ہے میروک تو رویل کے ساتھ باگ گئی ہے اور اپنے اور مرتصم کے رشتے کو بولا چکی ہے جس پہ ماں بگن کہے گی کہ مرتصم خان کبھی میروک کو نہیں بول سکتا جس جنون اور دیوانگی کی حد کو وہ چھوڑا ہے تو کبھی حیاء کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا اس لئے حیاء کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ مرتصم کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بول جائے لیکن حیاء کو تو یہی لگتا ہے کہ ماں بگن اس کے ساتھ زیادی کر رہی ہے کیونکہ ماں بگن تو یہ جانتی تھی کہ وہ مرتصم سے محبت کرتی ہے اور آپ کی بات نہیں بلکہ بچپن سے محبت کرتی ہے لیکن ماں بگن اس سب کو جانتے ہوئے پھر بھی اس کا رشتہ میروک کے ساتھ کر دیا اور میروک جو کہ اس رشتے پر راضی بلکل بھی نہیں تھی دل اور جان کے ساتھ اسے اپنے بہت تسلیم کیا لیکن جس طرح میروک گر سے بھاگی ہے اور جس طرح خاندہ کی بیزتی اس نے کروائی ہے تو یہ سب کچھ ماں بگن سے برداشت نہیں ہوتی شاید یہ ماں بگن بول چکی ہے اور مرتصم جب یہ ساری بات آتے ہوئے سنے گا تو اسے بہت زیادہ غصہ آئے گا اور ہیا سے کہے گا کہ میری کمرے سے نکل جاؤ اور ماں بگن سے بھی یہی کہے گا کہ اندہ کے بعد اگر ہیا نے میروک کی بارے میں ایسا کچھ بھی کہا تو اس بار میں اس کو معاپ نہیں کروں گا اور یہاں پر ہیا بہت زیادہ غصے میں آجائے گی اور یہی کہی کہ میروک تو روحل کے ساتھ باگ گئی ہے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتی یہ بات سنگر تو مرتصم کو بہت زیادہ غصہ جائے گا لیکن اس بار ماں بگن بھی مرتصم سے یہی کہے گی اگر میروک کو تمہاری ذرہ بر بھی پرواہ ہوتی تو وہ تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاتی اور جس طرح لوگ باتیں کر رہے ہم تو گر والے خاموش ہیں لیکن لوگ خاموش نہیں ہوتے سبھی لوگ میروک کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اور مارے خاندام پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ آخر میروک رات کی تاریخی میں کیوں نکل گئی میروک کی ساری سچا ہے جاننے کی بات پاروک یہ پیس اللہ کرے گا کہ وہ میروک کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اب جبکہ وہ ماں بننے والی ہے تو آپ تو اس کا ساتھ وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے گا میروک کو تو یہی لگتا ہے کہ میریوں جیسے ان لوگوں پر بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے اور پاروک کو لگتا ہے کہ جس طرح مرتصم میروک کو پاگلوں کی طرح ڈون رہا ہے ایک نئے ایک دن کو اس تک ضرور پہنچے گا اور میرو بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس نے جو کچھ کیا بہت زیادہ غلط کیا اور ایک دبا پھر مجبور ہو کر وہ پھر سے غلطی کرنے جا رہی ہے جو اس نے بہت بار کی اس بار بھی وہ مرتصم کو ترل پانے والی ہے اور قسم کاکی بیٹے کہ وہ مرتصم سے نہیں ملے گی دوسری طرح میروک کی لا پتہ ہونے پر مرتصم کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ایک ایک دن گن کر گزارتا ہے بختوں سے کہتا ہے پوری تیس دن ہو چکے لیکن ابھی تک میرو کا کچھ پتہ نہیں چلا کیوں اسے زمین نکل گئی آسمان کا گیا اتنے بری دنیا